اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل روایتی لزتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی یہاں پر ٹھیک ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں سہری کے لیے بہتی دیلیشیس سی سبزی جو ہے ہیلدی بھی پروٹین پیکٹ بھی اور نیوٹریشیس بھی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک پین لے لیا ہے ہم نے آپ چاہے تو اسے گھی میں بنائیں یا پھر اوئل میں یا پھر دونوں مکس کر کے تو میں دو مکس کر کے بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم اوئل ڈال دیتے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مکھانے یعنی مکھانے ہاف کپ لیے ہیں اور اس کو ہم روست کر لیتے ہیں ان کا کلر نہیں چینج کرنا ہے بلکہ انہیں ہمیں روست کرنا یہ دیکھیں یہ اچھے سے روست ہو گئے ہیں اب اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک کڑھائی جس میں ہم ڈال دیں گے ٹری ٹیبل سپون آئل پھر سے کڑھائی میں اور تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ایک بے لیف جس کو کٹ کیا ہے میں نے اور ایک سینمن سٹک یعنی دار چینی کا ٹکڑا اور تین چھوٹی گرین الائچی اور ان کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیتے ہیں جب یہ سیزل ہو جائیں گے ان کی ہلکی خوشبو آ جائے گی تو بہت ہم دیگر انگریڈینٹس اٹ کریں گے یہ بہت ہی ریسٹران سٹائل ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا سہری میں بہت اچھے لگتے ہیں اور جو ڈینر کرتے ہیں افتار کے بعد ان کے لیے بھی بہت اچھی رسپی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بڑی والی پیاز بڑی سائز کی جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے اور دو ٹاماتر ہیں میڈیم سائز کے جن کو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے ساتھی آٹ کرتے ہیں یہ ہول کاجو ہیں موٹے والے یہ میں نے لیے ہیں 12 سے 15 تو ان کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک جتنا آپ کو ٹیسٹ کے ایک آرکنگ آپ ڈال دیں اور اس میں ڈال دیں گے ریڈ چیلی پاوڈر کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون تو آپ اسے ڈال کے مکس کر لیں اور ان کو ہمیں نرم ہونے تک پکا لینا ہے کوک کر لینا ہے اچھے سے تو مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے ہم ڈھک کے اسے کوک ہونے کے لیے جب تک کہ اچھے سے نرم ہوتے ہیں ہم دوسری تیاری کرتے ہیں تو چلیں سے ڈھک دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں گلنے کے لیے تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ گل چکے ہیں سافٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر اور آنین سب اس کو سٹاو کو بند کر دیتے ہیں اور تھنڈے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک وہ تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک پان اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف کپ کھویا کھویا جو ہوتا ہے جسے مابا بھی کہتے ہیں کھویا بھی کہتے ہیں وہ لے لیا ہے میں نے اب اس کو ہمیں اچھا سے بھون لینا ہے یہ زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون دودھ ڈال دیں اور اس کو بھون لیں تھوڑا سا یہ بھوننے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسی لیے ہمیں اسے ہلکا سا بھون لینا ہے یہ دیکھیں میں نے بھون لیا میں نے بھی ہلکا سا دودھ ڈالا تھا اس میں اور میں نے اچھا سے بھون لیا ہے اسے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک بلندر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو ایک سموت پیسٹ گرائنڈ کر لیں گے اس کا بہت ہی سوفٹ سا ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ بان گیا ہمارا اب ہم لے لیتے ہیں سیم کڑھائی جس میں ہم نے مسالہ بھونا تھا یہ وہی کڑھائی ہے اس میں ہم پھر سے ڈال دیں گے تیل دو سے تین ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں اٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون گھی دیسی گھی میں دونوں مکس کر کے بنا رہے ہوں یہ میں نے کہا تھا تو اس لئے میں بنا رہی ہوں آپ کو کھی میں بنانا ہے تو کمپلیٹ کھی میں بنا لیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک جاویتری کا ٹکڑا میس ایک پھول اس کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے دو الائچی ہاری والی گرین الائچی اور اس کو تھوڑا سا سزل ہونے دیں گے جیسے اس سزل ہو جائے تو اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں یہ مسالہ جو جو ہم نے گرائن کر لیا تھا سہور یعنی سہری کے لیے بہت ہی آئیڈیال سی ریسپی ہے بہت اچھا رہتا ہے اس طرح کی ریسپیز اگر آپ روٹیوں کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں گے تو اچھا رہے گا تو میں تو سجسٹ کرتی ہوں کہ آپ سوکھی روٹیاں بنا لیں اس کے ساتھ جسے ہم پھول کے کہتے ہیں بہت مزے کے رہیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جار میں ہلکا سا پانی ڈال دیا کیونکہ مسالہ کافی لگا ہوا تھا اس میں تو پانی ڈال کے اس میں میں نے ایٹ کر دیا اب اسے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ایسا ہے کہ کافی فیملیز میں ایسے ہمارے یہاں بھی ایسے پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی نہیں ہم کھا پاتے ہیں پہلے بہت ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بھی افتار کے بعد ڈینر کیا کرتے تھے لیکن ابھی نہیں کھاتے ہیں ہم ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے ابھی جب افتار کے لیے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد ڈیریکٹ سہری ہی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے 200 200 300 گرامز میں نے مٹر لے لیے ہیں تازے والے مٹر ہیں فریش مٹر ان کو ہم نے دھوکے ساف کر لیا ہے اب یہ مٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت بہت ہی اچھی بنی تھی یہ سبزی بلیو می آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو جو پوریاں کھاتے ہیں سہر میں پوریاں وغیرہ میں تو آوائیڈ ہی کرتے ہوں لیکن جو کھاتے ہی ہیں ان کے لیے بول رہی ہوں یہ بہت زبدست لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں 1.5 teaspoon ریڈ چیلی پاوڈر نورمل ریڈ چیلی پاوڈر ہے جو تیکھا والا ہوتا ہے ساتھ میں ایڈ کریں گے کسوری میں یہ بھی میں ایک ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا یعنی 1.5 ٹی سپون کے خریب حالدی پاوڈر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں اچھے سے بھون کے مکس کر لینا ہے تو کتنا کریمی سا ٹیکچر کتنا مزے کا یہ جو بنا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے آگے بھی ہم چیزیں ایڈ کریں گے تو اور ذائقہ بڑھ جائے گا اس کا اب تھوڑا سا ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بوائل آنے لگیا اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں تھوڑے سے کاجو جو یہ سپلٹ والے کاجو ہیں میں نے کچھ پندرہ سے بیس لیے ہیں اور اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اب اسے ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک دیا تھا میں نے یہ دیکھیں مکس کر کے ڈھک دیا تھا اب ہی ہم اسے پانچ میٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اس کا ٹیکچر جو ہے کافی الگ سا ہو گیا ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے اب اس میں ہم کچھ چیزیں اٹھ کر دیتے ہیں پھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی سی اس کی کنسسٹنسی ہے کتنی مزے کا کریمی کریمی سا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اب اس میں ہم اٹھ کر دیتے ہیں کچھ چیزیں جو کہ ہے یہ دیکھیں یہ مکانہ جو ہم نے بھون لیا تھا یہ اٹھ کر دیں گے یہ میں نے بہت مزے کا بنا تھا آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے مکانے کے ساتھ مکانہ آپ گھی میں بھی روست کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہرا دھنیا لے لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون اس کو اٹھ کر دیتے ہیں اور اس میں اٹھ کر دیں گے یہ کھویا جو ہم نے بنایا تھا مطلب بھونہ تھا کھویا لے کے یہ اٹھ کر دیتے ہیں بہت رچ سی سبزی ہے اور ہیلدی بھی لگتی ہے کیونکہ اس میں کافی سارے مٹر ڈالے ہیں ہم نے کیشونٹس ہیں پروٹینز بہت زیادہ ہے اچھا رہتا ہے آپ کو دن بھر بھوک بھی نہیں لگے گی تو یہ سہری کے لیے میں بنا رہی ہوں آپ اسے ضرور بنا کے ٹرائے کریں تو مکس کر لیتے ہیں اسے اچھے سے اور اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں کچھ پانچ سے چھے منٹ کے لیے اور اس کی جب تری جو گھی ہم نے ڈالا ہے جو آئل ہم نے ڈالا ہے وہ سب اوپر آ جائے تب تک ہم اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو ہم دکھائیں گے اس کا فائنل لک چلیں دوستو دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہے اس کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا یہ کھویا مٹر بن کے تیار ہے کھویا کاجو مٹر کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی سی اس کی ٹیکچر ہے کتنا خوبصورت سا گھی اوپر آیا ہوا ہے تو چلیں اسے اب ہم ایک پلیٹر میں سرف کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں روٹیاں جو سکھے والے پھلکے ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں جو بہت مزیکے لگتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ یہ آلریڈی رچ ہے تو ہمیں پوریاں وغیرہ آئیلی نہیں چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سبزی ہمارا بہت ہی مزیکہ کریمی کریمی سا ہمارا خویا کاجو مٹر تیار ہے ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ ضرور بتائیں یہ ہماری پہلی ریسپی تھی اب ہم یہ ریسپی آپ نے دیکھ لی ہے اب ہم بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف جو کہ ایک اور بہت مزیدار اور زبدست سی ریسپی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا فیمیس اور سیزنل بہت ہی مزیدار سا جو میں مناوں گی پلپی ملکشیک تو یہ ہے مانگو پلپی ملکشیک تو چلیں اسے کیسے بنانا ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنی تھک کنسسٹنسی سے پلپ جیسے ہے اور اس میں ہم نے ملک بھی ڈالا ہوا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں میں نے دیکھیں یہاں پہ چھے مانگوز لیے ہیں سکس رائٹ مانگوز جن کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ یہ مانگوز کو ہم ڈال دیں گے ایک بلینڈر جار میں جو سر میں اور اس میں ہم ساتھ میں ڈال دیتے ہیں ہاف لیٹر چلڈ ملک اور اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں اس میں نو شگر کچھ نہیں ڈالا ہے صرف ہمیں اس میں دود ڈالا ہے اور مانگوز لیے ہیں فل رائپ بہت میٹھے والے مانگوز ہیں اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اس کا جوس فرم کر لیں گے اور یہاں پہ بن جائے گا ہمارا پلپی سا مانگو ملک شیک دیکھیں کس طرح سے بنا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھی کنسسٹنسی ہے کتنا پلپ جیسے لگ رہا ہے اور اس کا کلر بھی بلکل چینج نہیں ہوا ہے اس طرح سے ہم نے بنائیا ہے اسی لئے ہم نے مانگوز کی کونٹیٹی زیادہ رکھئے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اسے سرپ کر رہے ہیں یہ ہمارا بہت ہی ڈیلیشیس سا سیزنل بھی ہے مانگوز بہت میٹھے ہیں تو ملک شیک ریڈی ہو گیا ہے اور کافی ہلدی بھی ہے بہت اچھا ہے مانگوز صحت کے لیے اور یہ فروٹس کا راجہ بھی کھیلاتا ہے تو یہ ریسپی ہو گئی اب بڑھتے ہیں تھرڈ ریسپی کی طرف جو کہ بہت سیمپل ہے بہت آسان ہے اور اس کو آپ بنائیں گے تو بچے بڑے سب کو پسند آئے گی اور یہ میں بنا رہی ہوں بہت ہی کم انگریڈین سے اور بہت ہی بچے گوے لیفٹ آور انگریڈین سے یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ایک انڈا اس میں میں ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون شگر اور دال دیں گے ساتھ میں دو ڈرابز ونیلا ایسنس کے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر کے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں یہ لیفٹ آور بڑے کے پیسز یہ کچھ بج گیا تھے سینوچز بنانے کے بعد تو اس کو میں نے ایک بڑے میں فور سلائسز کر لیے ہیں چار ٹکڑے کر لیے ہیں ایک بڑے میں اور اس کو ہم سنڈے میں ڈپ کریں گے اور سوپر ہوت آئل میں فرائی کرتے جائیں گے اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آتے ہیں اس کے اوپر چاہے تو آپ فرائی کرنے کے بعد ہلکا سا کریم یا چوکلٹ سیرپ کچھ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں لیکن ایسے بھی کھائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے میں نے بچوں کو ایسے ہی دیئے تھے اور ہم نے بھی ٹیسٹ کیے تو ہمیں بہت اچھے لگے تو آپ اس طرح سے بنائیں لیفٹو اور برٹ کے ساتھ اسی پل بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے بہت ایزی ہے بچوں کو بھی پسند آجائے گا سناکس میں اور افتار پلاتر میں بھی اس طرح سے آپ لائٹ سا کوئی بھی اسٹر کا ڈش سویٹ رکھ سکتے ہیں تو یہ بن گئی ہماری تھرڈ ریسپی کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی آپ کمنٹ میں ضرور کریں ساری ضرور لکھیں کمنٹ پہ اور مجھے بتائیں اور ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا یہ ریسپی کو تو اگلی ہماری ریسپی ہے یہ ہے اپکمنگ ریسپی یہ کیا ہے کیسے بنایا ہے کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کو اگلے آنے والے ویڈیوز میں پتا چلے گا آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے جلد ہی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک take loads of care مغفرت کا شروع ہو گیا ہے ہم سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد کریں گے جتنے بھی میرے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں میں سب کے لیے دعا کروں گی آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ آج ہی سے تاخرات شروع ہو رہی ہے ہماری تو دوستو بہت دل سے دعا کریں کہ ہر طرف پیس چھا جائے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک take loads of care اللہ حافظ